بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پیارے نبی سرکار دو عالم مسجد نبی میں تشریف لائے جیسا کہ مسجد کے سامنے ہی حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا گھر تھا پیارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے حضرت حسن اور حسین کے رونے کی بہت ہی تیزی سے آواز ان کے کانوں میں پڑی پیارے نبی رسول اللہ بہت پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں آپ وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے گھر کے دروازے کے پاس تشریف لے آئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آواز دی بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو اندر سے پیاری بیٹی بولی اے بابا جان دروازہ کیسے کھولو میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں کہ میں اپنے اوپر اوڑ لوں میری چادر پھٹ چکی ہے میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر پھینک دی بی بی فاطمہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑی اور دروازہ کھولا سرکارے دو عالم نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بہت ہی پریشان ہو گئے کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بلکل پیلا ہو چکا تھا آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی پیارے نبی رسول اللہ سرکارے دو عالم پوچھنے لگے اے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے سیدنا فاطمہ فرمانے لگی اے ابو جان آج آپ مجھے ماف کر دینا آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ سکی آپ کی بیٹی کئی دینوں سے بھوکی ہے بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چار پائیسے اٹھا بھی نہیں جا رہا میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زاروں کتار رونے لگی اور کہنے لگی اے ابو جان حکم کریں پیارے نبی اپنی بیٹی کی بات سن کر زاروں کتار رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد نبوی میں تھا حسن اور حسین کی رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی میرے کانوں میں پڑی میں پریشان ہو کر آیا ہوں حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے بیٹی بولی اے بابا جان روئے نہیں تو اور کیا کریں حسن اور حسین دو دن سے بھوکے رو رہے ہیں پیارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور انہیں دلاسہ دیا کہ اے بیٹی سبر کرو سرکارے دو عالم نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے موں میں ڈالی تو حسین انگلی کو چوسنے لگا اور خموش ہو گیا حسن کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا حسن نے بھی خوب آرام پایا اسی طرح دونوں ننے شہزادے آرام میں آ گئے اتنے ہی میں مسجد نبوی میں ازان کی آواز گونجنے لگی بی بی فاطمہ نے اپنی جائنماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لئے کھڑی ہو گئی اتنے میں ہی پیارے نبی رسول اللہ نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی گر گئی ہیں آپ دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے یہ سن کر بی بی فاطمہ زارو کتار رونے لگی اور کہنے لگی اے بابا جان آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے یعنی کہ بی بی فاطمہ چار دن سے بھوکی تھی کچھ بھی نہ کھایا تھا ایک خجور کا دانا بھی نہیں کھایا ہے اسی لیے کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں پیارے نبی نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر تین پتھر بندے ہوئے ہیں پیارے نبی پوچھنے لگے بیٹی یہ کیا ہے بی بی فاطمہ فرمانے لگی اے ابو جان جب پہلے دن میں بھوکی تھی کچھ بھی کھانے کو نہ تھا تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لیا جب دوسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ تھا پھر میں نے دوسرا دن کا پتھر بھی اپنے پیٹ پر باندھ لیا اور تیسرے دن بھی جب کچھ کھانے کو نہ تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی اپنے پیٹ پر باندھ دیا اور آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے آج آپ کی بیٹی چوتھے دن کی بھوکی ہے یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی پیارے نبی فرمانے لگے اے فاطمہ اپنی جائنماس کا پلہ اٹھاؤ تو مسلے کے نیچے ہزاروں کتار سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا پیارے نبی فرمانے لگے فاطمہ یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور جائنماس کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی اے ابو جان مجھے یہ سونا نہیں چاہیے پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے اے فاطمہ تیرہ یہ سبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا تمہارا شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلی فلاکوں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گیا ہے اس لیے ہی نبی خاندان کے چلہے تھنڈے پڑ گئے ہیں اے بیٹی سبر کرو اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کے بعد پیارے نبی سرکارے دو عالم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پہ تو تین ہی پتھر بندے ہوئے تھے جبکہ پیارے نبی سرکارے دو عالم کے پیٹ پہ چار پتھر بندے ہوئے تھے سرکارے دو عالم فرمانے لگے اے بیٹی تو تین دن کی بھوکی ہے اور میں چار دن کا بھوکا ہوں میرا چوتھے دن کا فاقہ ہے میں نے اپنے پیٹ پہ چار پتھر باندے ہوئے ہیں پیارے نبی سرکارے دو عالم ایسا کیوں کرتے تھے ان کے ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے وہ بھوکے کیوں رہتے تھے کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے اس کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے تو شان و شوکت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں پیارے نبی کی انگلی کے اشاروں پر چاند چلتا تھا آپ کے پسینے کی خوشبو غلابوں میں مہکتی ہے جس کے اشارے پہ سورج بھی واپس مڑ آتا تھا جس کے اشارے پہ پتھر بھی بولتا تھا اللہ تعالی ہمیں سرکارے دو عالم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے آمین ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں شکریہ